بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین آج پاکستان فوج کا جو میڈیا وینگ ہے اس کے جو ہیڈ ہے دی جی جنرل چودری صاحب اس نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس وقت ملک کے جو مخصوص حالات ہیں سپیشلی اسی حوالے سے کہ یہاں پہ پاکستان میں ابھی جو کلچر ہوای ہے ازادی اظہار یا اظہار رائے کے وہ جو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اداروں کے خلاف فوج کے خلاف عدلیہ کے خلاف پارلیمنٹ کے خلاف ملکہ کی کسی کو چھوڑا نہیں جا رہے اگر آپ کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو پلٹو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے کوئی کیس آ جاتے یا کوئی اس طرح واقعات ہوتے ہیں تو پھر آپ سب کو جو ہے میڈیا کو پارلیمنٹ کو عدلیہ کو اور سیکیورٹی داروں کو جو ہے اس کو ہر پی تنقید بناتے ہیں اور وہ بھی کہ ایک سپیشلی سیکیورٹی داروں کے حوالے سے تو ایک نفرت کی فضاء جو ہے وہ قائم کی گئی ہے سپیشلی سوشل میڈیا پر جسے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ممالک میں جو سپیشلی افغان ڈائس پورا ہے یا ہندوستانی وغیرہ جتنے بھی ہیں انٹی پاکستان وہ بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایک ٹرینڈ اس کی بنا لیتے ہیں تو آج کچھ باتیں ہوئیں میرے خیال میں بڑی کلیر نو مائی کے حوالے سے جو کہا گیا کہ یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں اپنے شہدہ پر آج اگر ہم پھرامن زندگی گزار رہے ہیں تو ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے ان کی مرہونی میں نہ تھے تو یہ جس نے بھی اور پوری دنیا میں جہاں بھی سیکیورٹی اداروں یا ملکی اداروں پر حملے ہوتے ہیں ان کے خلاف کروائی کی جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح امریکہ ہم نے کیپٹل ہیل پہ جب حملہ ہوا ٹرم کے ساتھ ہے انہیں تو فوری توپ ان کا ٹرائل کیا گیا انگلنڈ میں بھی اس طرح ہوتا تو دن رات جو ہے نا عدالتیں لگائے گئے کیونکہ کسی بھی یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے یا کسی بھی قوم کے اگر آپ فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آج کی جو حالات دہشتگردوں کے وہ تو یہی چاہتے ہیں ٹی ٹی پی ہے خواہ وہ پاکستان دشمن جو ریاستیں ہیں ان کا یہ تو کلیر کٹی بتایا گیا کہ یہ اور جو انارکسٹ ہیں جو انتشار پلانے والے ہیں جو اداروں پر حملہ کرتے ہیں جو قوم ملک کمزور کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے جو بات چیت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ادارے سیاسی ڈائلاغ نہیں کرتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے اور اسی حوالے سے نہ بات کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی امکان ہے تو ایک اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں ملک میں ایک تعمیری سیاست ہونی چاہیے سب نے سیاست کرنے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی جو ہے ایک بندہ سیاست کرے گا باقی جو ہے وہ چور ڈاکو خاتل وغیرہ ان کو اس طرح الکھابات سے نمازہ جاتے ہیں تو یہ کلیر ہے کہ جیگہ اگر کسی نے ڈائلاغ کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاغ ہو سکتی ہے اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ ڈائلاغ یہ نہیں ہو سکتی اسی طرح عدائلتی کمیشن کے بارے میں بھی اور زبردست بات یہ کی کہ اگر عدائلتی کمیشن بن جانا ہے تو اچھی بات ہے لیکن پھر سب چیزیں جو ہے کل کے سامنے آنی چاہیے کہ دوہزار چودہ کا درنہ ہے وہ کیوں ہوا پاکست کے کہنے بھی ہوا پی ٹی بی پی حملہ کیوں کیا گیا پارلیمنٹ پہ حملہ کیوں کیا گیا دوہزار سولہ میں بھی ہم نے دیکھا جس طرح خبر پختنخواہ کے ریسورسز کو استعمال کر اسلامباد پہ چڑھائی کی گئی یہ بہت سے سوال آتے ہیں پھر ان سب کا جو ہے عدائلتی کمیشن اس کا پہ ہاتھا کریں کس طرح لابینگ فارم جو ہے ہائر کیے گئے کس طرح لابینگ فارم کے ذریعے پاکستانی اداروں کے خلاف جو ہے زہر اگلا گیا تیس ساری چیزیں آئی ایمیپ کو خط لکھا گیا آئی ایمیپ کی بلڈنگ کے سامنے جو ہے پروٹیسٹ کہے گئے کس لئے تاکہ وہ پاکستان کو قرض نہ دے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کڑا نہ ہو جائے اور دوسری بات جو بتائے گئے کہ جوڈیشنل کمیشن ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی پروپ کرے کہ یہاں فنڈ ان کو کون پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ فنڈ کس طرح خرش کیا جاتے ہیں بہت سی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل اگر ونس فور آل یہ مسائل شیٹل ہونے چاہے کیونکہ یہاں پہ ایک کلچر یہ آیا ہے کہ آپ فوج کے خلافات دوست ممالک کے خلافات دل میں جو بھی آئے جس کے خلاف آپ کبھی کہتے ہیں سعودی نے ریجیم چینج کیا ہے کبھی امریکہ نے کیا ہے کبھی کس نے کبھی کس نے تو اس طرح تقریبی سیاست سے میرے خیال میں گریس کرنا چاہیے ہم سب کو یہ ملک ہم سب کا ہے ٹھیک ہے گلے شکوے ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ گنگا نے آیا ہوا ہے گلے شکوے ہو سکتے ہیں کسی نے ایک جگہ زیادہ تھی کسی نے دوسری جگہ زیادہ تھی لیکن پھر بھی ملک جو ہے سب کا اگر یہاں پہ امن ہوگا سیاسی استحکام ہوگی معاشی ترقی ہوگی تو وہ سب کے لیے اس کے فوائد ہوں گے تو یہ تو ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو بات کی اس پہ ایک مواقب جو ہے سامنے آیا اور دوسری جو امپورٹن بات کی وہ ٹھٹی پی کے حوالے سے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ادارہ جو ہے ادارے جو ہے وہ دہشتگردی کے خلاف بلکل پرعظم ہے اور دہشتگردی کو ملک سے جو ہے یہ ان کا خاتمہ سیکیورٹی اداروں کا اور حکومت وقت کا جو ہے یہ مدعا ہے میں تو جتنے بھی قربانیاں ہیں وہ سیکیورٹی ادارے پہلے بھی دے رہے ہیں دوہزار چوبیس میں صرف جو ہے تقریباً تیرہ آزار ملیٹی آپریشنز آئی بیو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا ہے جس میں ساٹھ کے قریب جو ہے ہمارے شہدہ سپاہیوں نے جانے دی دو سینئر آفیسر جو ہے انہیں جانے قربان کر دی اس ملک کے لیے کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن ساتھی یہی کہا گیا کہ ان کے جو ٹکانے ہیں ان کے جو تانے بننے ہیں وہ افغانستان سے ملنے ہیں اور ایسے ناقابل تردید شواہد پاکستان کے ساتھ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ ٹی ٹی پی یا تیری کی طالبان افغانستان جو ہے یہ پاکستان جو ہے یہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ابھی ان چیزوں پہ میرے خیال میں سیاسی قیادت کا اداروں کا سب کا کہ ملک کا ترقی دینے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ سیاسی احساس احکام ہے انتشار کی سیاست کو اسے گریس کرنا چاہیے اداروں کے خلاف نفرت عمیز جو فضاء قائم کرنے وہ اس کو آزادی ہے اظہار رائے کہ اس میں کہ میرے خیال میں اس سے گریس کرنا چاہیے ملک رہے گا تو سب رہیں گے سیاست بھی چلے گی امارت بھی چلے گی اور سارے چیزیں چلتی رہے گی لیکن اگر ریاست نہیں ہے تو ہم نے دیکھا جن ملکوں کو جن ملکوں کی فوج کو کمزور کیا گیا سیکیورٹی داروں کو کمزور کیا گیا پارلیوان کو کمزور کیا گیا عدلیہ کو کمزور کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ملک ہاؤس اپ کارڈز کی طرح جو ہے وہ گر جاتا ہے تو اللہ نہ کہے کہ پاکستان بھی اس صورتحال آج ہے لیکن پھر بھی یہ ہر ایک بندے کی خواہو جس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو نفرت کی سیاست کے بجائے ہمیں تعمیری سیاست تخریبی سیاست کے بجائے ہمیں کنسٹرکٹیو سیاست کی طرف جانا چاہیے اور سب نے بیٹھ کے مل بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گمزد کرنا ہو